عمران خان کی جان کو خطرہ بنیگالہ میں پرسو جب میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں کئی پی ٹی آئی کے کارکنوں نے عمران خان کو یہ خبر دی کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے ہمیں سیکورٹی توڑی زیادہ کرنی پڑے گی لیکن عمران خان نے اس بات کو مزاق سمجھ کر اس پر کوئی بیس نہیں کی آج جب عمران خان کراچی کے جلسے کے لیے جا رہے تھے تو اس سے پہلے انہوں نے اپنی سیکورٹی زیادہ کی پھر بھی اتنی زیادہ سیکورٹی عمران خان کے ساتھ نہیں ہے جتنی سیکورٹی اور لیڈروں کے پاس ہے حکومت امریکہ کی مدد سے عمران خان کو سامنے سے بلکل ہٹانا چاہتی ہے لیکن ایسا کرنا اتنا آسان بھی نہیں جتنا یہ لوگ سمجھتے ہیں اگر عمران خان کو کچھ بھی ہوا تو ان لوگوں کو پاکستان میں کوئی رہنے نہیں دیں گے ٹویٹر پر ایمپورٹن حکومت نامنظور کا ٹرینڈ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا نون لیگ والے اس سے بہت پریشان ہے کئی بار انہوں نے عمران خان کو سمجھوتا کرنے کو کہا لیکن عمران خان سمجھوتا کرنے کے لئے بلکل بھی تیار نہیں عمران خان کو پھر سے اقتدار چاہیے وہ چورو غدارو بے غیرتو کا اقتدار بلکل بھی نہیں چاہتا مسلم لیگ سمیت جتنے بھی پارٹیاں عمران خان کے خلاف ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کی عراقین کو خط بے جاہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کسی اور کو وزارت یعظمہ سیٹ کے لئے اگر آپ لوگ منتخب کرتے ہو تو ہم آپ کے ہر بات ماننے کیلئے تیار ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اس خط کو ڈارک ریجکٹ کیا گیا انہوں نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمارا اگلہ وزیراعظم پھر سے عمران خان ہی ہوگا ناظرین پاکستان میں ہو کیا رہا ہے آخر یہ لوگ عمران خان کا اقتدار کیوں نہیں چاہتے عمران خان آخر ایسا کیا کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اتنے پریشان ہیں دو تین دن پہلے حامید میر نے زرداری سے انٹریو لی تھی انٹریو میں زرداری کا کہنا تھا کہ ہمیں عمران خان سے نہیں بلکہ عمران خان کی سوچ سے نفرت ہے زرداری کا مطلب یہ تھا کہ عمران خان نے زرداری شریف خاندان جتنے بھی پالیٹیشن تھے ان پر الزام لگائے کہ انہوں نے عوام کا پیسہ کھایا ہے عمران خان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا زرداری جو کہنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب جب آپ اقتدار میں آ گئے ہو تو اپنے لیے پیسہ بناو بیرونی ملک باگ جاؤ حلنکہ عمران خان نے ایسا نہیں کیا عمران خان پاکستان کا پہلا وزیراعظم ہے جنہوں نے سرکاری خزانے میں باویز بیلینڈ ڈالر عوام کے لیے چھوڑے بلکہ عوام کے لیے نہیں شاواز شریف کے لیے چھوڑے جب وقت آئے گا اور شاواز شریف کرسی سے اترے گا تو باویز بیلینڈ ڈالر میں سے ایک کس بیلینڈ لندن میں ہوں گے عمران خان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو پھر سے اقتدار میں لائے تاکہ ہمارے ملکہ نظام ٹیک ہو جائے انشاءاللہ جلد کپتان پھر سے وزارتی آزمہ کی کرسی پر ہوگا اپنی رائے کمڑے میں ضرور دینا اور ہاں ہمارے چنل کو لازمی سبسکرائب کرنا نکس سیوڈیو میں ملاقات ہوگی ابھی کے لیے خدا حفظ